نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی بڑے ٹوپک پہ ہے بڑا ٹوپک پہ ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ ہر بار آپ لوگوں کو پتا بھی ہے لگ بگ جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پتا ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے بار بار ایک ویسٹ کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ دوبائی سے کوئی بھی کنٹری سے انڈیا واپس آتی ہو تو آپ کو کچھ لالج دیا جاتا ہے جی ہاں اور میں بتا دوں راجستان میں یہ اس سال میں نوہ دسوہ میٹر چل رہا ہے یعنی راجستان میں بھی تسکری زیادہ ہونے لگی ہے گولڈ گی اور بھائی تسکری زیادہ ہوگی تو کسٹم بیواغ پر سترک ہوگا سترک ہوگا تو آپ لوگوں کیا ہوگا آپ کو پتا ہے ان کا کچھ نہیں بگڑتا میں بتا دوں جو لوگ آپ کو اتنا گولڈ دے کے بھیجتے ہیں یہ مانگلہ دیکھو ابھی کا ہے دو دن پہلے کا ہے بتا دوں آٹھ سو گرام گولڈ لگ بگ پونے کلو گولڈ یار کتنا ہوتا ہے ایک چالیس لاکھ روپے کا گولڈ پکڑا گیا جی ہاں چیمپور ائرپورٹ پہ پکڑا گیا ہے بندہ ایک چالیس لاکھ روپے کا گولڈ ہے آٹھ سو گرام کے قریب گولڈ لے کے آیا جی ہاں حقرودین کوریسی پالی جیلے کا بندہ ہے ساتھ دن آٹھ دن پہلے یہ دوئی گیا تھا اس کو کسی نے بھیجا ہے یہ کیا ہوتا ہے بڑے گولڈ مافیا ہیں وہ بندے کو لالچ دیتے ہیں ٹکٹ کا ویزا رہنا کھانا سب دے دیتے ہیں ساتھ دن پہلے گیا ہے ساتھ دن کے بعد آتے سمیں اتنے گولڈ لے کیا ہے سوچنے کی بات ہے اتنا گولڈ اب ایک فیسٹ آدمی جس کو پہلی بار وہ جا رہا ہے آ رہا ہے کیا آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے پولیس اپنے اپرادی کو پہچان لیتی ہے نا اس کے طور طریقوں سے ویسے بھی کسٹم بیواغ والے بھی آپ کو پتا ہے وہ آپ نیچے اترتے ہو نا وہ آپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ بندہ کون سا غلط ہو رہا ہے بڑی لینگ میں سے پتا لگ جاتا کہ اس بندے کے پاس کچھ ہے اس بندے کے پاس جی ہاں ساتھ دیو جیسے اس کیننگ سر لیتی اس کو جیسے لے کیا ہے اس کی بڑی لینگ میں سے پتا لگ گیا ہے ریاست ملیا تو اگلتے بھی بہت زندین بتا دیتے ہیں جی ہاں میرے پاس اتنا سونا ہے ان کو پھر کسٹم بیواغ کی طرف سے ایک بات سینک کی گئے ان کو پانس سے تس ہزار روپے کا لالس دیا جاتا ہے ٹکٹ دے دیا جاتا ہے رہنا کھانا دے دیا جاتا ہے جی ہاں اور سچائے کی بات یہ کہ انہوں نے بتایا کہ ان قریب لوگ یہ جو مزدور الٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہاں سے راجستان آتے ہیں یا پھر پوری انڈیا میں کئی پر پی آتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ گولڈ دینا کس کو ہے کیونکہ وہاں جو دوبے میں جو تذکر بیٹھی ہوتے ہیں جو گولڈ کی تذکری کرتے ہیں وہ نہیں بتاتے وہ کوئی ایڈرز نہیں دیتے فوٹو نہیں دیتے کہ یہ فوٹو آپ کو ملے گا اور اس کو لے لینا وہ تو وہ بولتے ہیں کہ تو یہاں سے لے کے جا تیرے کو اپنے آپ پہچان لیں گے جیسے بندہ ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہے تو ان کے بندے وہاں پہلے سے تیار ہوتے ہیں وہ پیچھا کر کے ان کو کیس کر لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں کہ آجا تیرے پاس یہ سامانہ ہے یہ دیکھ یہ فوٹو ہے تو وہ بندہ ان کو پھر آوالے کر دیتا ہے ان کو پانتس سر پر لالس دیا جاتا ہے وہ ایئرپورٹ بھی جو پکڑے گئے وہ اندر چلے گئے پھر ان کے اوپر مغتمہ ہونا کسٹم بیوہا کا بڑا لپڑا چلتا ہے پچھلے رہیوار کو بھی ایک بندے کو پکڑا گیا تھا جیہاں ساتھی اس کو پتہ لگا کہ ہم پکڑے جائیں گے تو وہ جا کے ٹویلیٹ بھی چھپ گیا اب کسٹم ادھیکاری ٹویلیٹ پیچھے گئے تو اس کو دبوچ لیا پھر کڑائی سے پوچھتا اس کی تو اس نے اگل دیا بارہ سو گرام سونا ہے اور کتنا ہوتا ہے بارہ سو گرام ہے کم نہیں ہوتا بارہ سو گرام سونا اس سے پکڑا گیا اس گولڈ کے سکر میں تو ہمارے سہر میں بھی نیا جیہاں ساتھیو نیا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے انترہشٹی نیا ڈپارٹمنٹ وہ ہمارے گاؤں تک پہنچ گیا تھا جیہاں ساتھیو تذکروں کے گھر پہ چھپے باری کی تھی پاکایا تھا لوکل پولیس کو لے تھی سوبے سوبے پانچ بجے ریڈ بھی ڈال دی تھی جیہاں اس کو جانس کرنے کے لیے ویدیش سے فرنڈنگ کا ان کو سکتہ کی ویدیش سے ان کو فرنڈنگ مل رہی ہے یا گولڈ تذکری کا میڈر تھا لانکہ وہ چیزیں یہ باتیں شیئر نہیں کرتے ہیں ان کے پاس پاور ہوتا ہے کہ وہ یہ باتیں کسی کو نہیں بتاتے کہ ہم نے ریڈ کیوں ماری ہمیں کیا ملا کیا نہیں ملا ہم کس مسکت مقصد سے آئے تھے کیونکہ وہ سینٹرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہیں تو بھائی دین چیزوں سے بہت زیادہ بچنا جروری ہے میں ہر بار ایکسٹ کرتا ہوں کہ یہ لالا چینہ تھوڑا ساپ کو مروا دیتا ہے پھر مغدما ہونا مطلب ایک پنگائی ہونا ہے یہ پکرودین کوریشی بات پکڑا گا ہے اس کے اوپر مغدما ہوگا ہے لمبے ٹائم کے لیے اس کو جیہ جانا پڑے گا ادھر وہ تذکر ہیں وہ اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے کہ ہمارا گولڈ پکڑا دیا تو نہیں کیونکہ یہ تذکری کا کیا ہوتا ہے یہ ایک حوالہ کاروباری کرتے ہیں یہ کام بتا دوں وہاں جیسے گولڈ کھریٹ لیا انڈیا میں پہنچا دیا وہاں ان کو سیل کر کے پھر آپ کے جو حوالہ کے پیسے ہیں وہ آگے ان کو ٹرانسپر کرنے کا یہ ایک سٹم ہوتا ہے لیکن یہ آج کل اس کے اندر اتنے بینکر دریگے والے آگے ائرپورٹ کے اندر کی ان سے بچ نہیں سکتے ان کے اندر رڈار میں آگے تو آپ کو پھر وہاں گربدار ہونے بڑے گا تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے تھوڑے سے لالچ کی چکر میں آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں آورڈ کریں آپ کے ساتھ والا بھی اگر آپ کو یہ بولتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہے اپنے لے چلتے ہیں تو بھائی آپ ہنس سکتے ہو آپ کی بہت بڑی پروبلم آپ کے ساتھ میں ہو سکتی ہے تو ان چیزوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں آج کے جاند کریں بس اتنی ویڈیو چاہاں لگے تو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اچھی جاند کریں ایک ساتھ جے جے